نماز کی حالت میں ہوئی اور ان کی طلب کے مطابق ہوئی دعا کیا کرتا کہ اللہم برزقن شہادتن فی صویل و فی بلد حبیب اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے دے اور شہادت کی موت بھی تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں آئے اس دعا پر لوگوں کو تکتا تھا کہ مدینہ تو دار اسلام بن چکا ہے اور یہاں کفار کو جرت ہی نہیں کہ ہم پر حملہ کریں یہ دعا کیسی ہے اللہ تعالی نے پوری طرح قبول فرمائلی اور اے فجر کی نماز کی حالت میں آپ پر خنجر کے وار ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی نبی اسلام کی حدیث ہے انسان جو کام کرتے کرتے فوت ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا قیامت کو حشر ہوگا اچھا کام کر کے فوت ہوگا تو اچھائی قیامت تک لکھی جائے گی اور برا کام کر کے فوت ہوگا تو برای قیامت تک لکھی جائے گی اور جب قیامت قائم ہوگی تو اسی نیکی یا برائی کے ساتھ اٹھے گا تو یہ بھی ایک تمغہ سعادت ہے قبول المومنین کے سینے پر تو انہوں نے آئین نماز کی حالت میں یہ اپنی شہادت کا نظرانہ پیش کیا وہ شخصیت ہے کہ جن کا اسلام قبول کرنا بھی عدل اعلان تھا حجرت کرنا بھی عدل اعلان تھا اور نماز پڑھنا بھی عدل اعلان تھا جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور نماز کا وقت ہوا اور آپ دارِ ارخم میں جانے لگے نماز کی اداگی کے لئے تو فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز یوں نہیں پڑھتے فرمایا کہ عمر تمہاری قوم کو ہم پڑھنے نہیں دیتے تو تلوار سنچ لیں اور فرمایا کہ آج کے بعد ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے اگر کسی نے اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہے یا اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہے یا اپنے مغلاب کو بے سہارا چھوڑنا ہے تو میری تلوار کا سامنا کریں تو اللہ تعالی نے ان کے اسلام قبول کر دے اسلام کو عزت دی اسلام کو قوت دی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو کفارِ قریش نے کہا تھا الْيَوْمَ اِن تَصَفَ مِنْدَ الْمُشْرِقُونَ اِن تَصَفَ مِنْدَ الْمُسْلِمُونَ آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھینج لی انہیں عمر نے جو اسلام کو بول کیا ہے ہماری آدھی طاقت جو ہے مسلمانوں کے پاس چلی گئی بائیس لاکھ مربع میری لاقے کے فاتحے کسرہ اور قیسر کی کمر توڑ دی جو بڑی قوتیں تھیں قبلِ اسلام بے پناہ ان کے مناخے میں نبی رسلام نے اشارت روایہ تھا لو سالاک الشیطان فجر لو سالاک عمر فجر لسالاک الشیطان فجر غیرہ فجر عمر جس گلی سے عمر گزرتا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ نیٹ پہ کسی نے دیا مسجد نبی میں ایک درواز ہے باب عمر اور کہا کہ لا ادخلو میں باب عمر قرحن لے عمر میں باب عمر سے مسجد نبی میں داخل نہیں ہوتا عمر کی کراہت کی بنا پر مجھے عمر پسند نہیں ہے بغض ہے میرے سینے میں اس کا اس لئے میں کبھی باب عمر سے داخل نہیں ہوتا تو کسی نے صحیح ٹکا کے جواب دیا کہ رحمک اللہ ویع عمر یہ فر و منک شیطان و حیم و میت عمر اللہ اپر رحم فرمائے کہ شیطان نام سے بھاگتا ہے جب زندہ تھے تب بھی بھاگتا ہے آج فوت ہو گئے تب بھی بھاگ رہا ہے انگریزوں نے اس بات کا اطرار کیا ہے کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کے جنرل لے رہا تھا پوری دنیا پر پوری دنیا کے چپے چپے پر کونے کونے پر اسلام نافذ ہو جاتا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا اتنے ان کی عظیم مناقب تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اس شخصیت کی یہ شہادت یک محرم کو سامنے آتی ہے یک محرم کو آپ کو شہید کیا گیا پھر ایک اور کارنامہ ان کا سامنے آتا ہے اور وہ اسلامی تقویم ہے اسلامی کیلنڈر اپنی تاریخ ہم کس طرح چلائیں مسیحی تاریخ ایسوی تاریخ مرمج تھی اور بھی بعض قوموں کی تاریخیں رائش تھی لیکن اسلام بھی غیرت ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہید مہینے تو بارہ تھے ہی تھے مہینوں کی تعداد بارہ ہے جب سے یہ آسمان و زمین قائم ہوئے اور سورہ چاند کا نظام بنا تو اسی وقت اور ترتیب کے مطابق یہ مہینے قائم ہیں ایک لمحے کا فرق بھی نہیں ہے اسلامی تقویم کہاں تھے شروع کی جائے بہت سوی آراز سامنے آئیں کہ نبی اسلام کی ورادت کا دن لے لیں یہ وہ دن لے لیں جب غارِ حرامِ آپ کو نبو بست سے سرفراز کیا گیا لیکن امیر المومن کے رائے یہ تھی کہ جو حجرت کی تاریخ ہے زیادہ قوی بھی ہے اور یہ بہت ایک دین اسلام کا سنگے میل ہے چنانچہ حجرت کی تاریخ پر اتفاق ہوا حجرت بھی یک محرم گوئی اور اسلامی تقویم اسلامی کی لینڈر اس کا بھی پہلا مہینہ محرم قرار پایا تو جب بھی یہ تاریخ سامنے آتی ہے اور سالِ نو شروع ہوتا ہے تو اس تقویم کے بنا پر ہمیں صحابہ کے دو کردار نمائیں دو اوپر نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی آزمائش کی حجرت کے اس سفر کے ذریعے ایک آزمائش اہلِ مکہ کی جو اللہ کی نبی ورحیمان لا شکے تھے دوسری آزمائش اہلِ مدینہ کی کیونکہ حجرت کا سفر مدینہ منورہ کیلئے تھا اللہ تعالیٰ کی وحی تو یہ بات آپ کو بتا دی گئی تھی اہلِ مکہ کا انتہان یہ تھا کہ وہ دینِ اسلام کی حاضر اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر تیار ہیں یا نہیں اپنی تجارتیں اپنے وال چھوڑنے پر تیار ہیں یا نہیں اور صحابہ نے حجرت اختیار کی اور سب کو چھوڑ دیا تجارتیں چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیا باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا بعض عورتوں نے شوہروں کو چھوڑ دیا اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور بعض شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا رشتے توڑ دیا خونی رشتے توڑ دیا تو بانا کیا ہوا اہلِ مکہ حجرت کے انتہان میں کامیاب ہوگا سب کچھ قربان کر گیا مثالیں تو بہت نہیں دی جا سکتی یہ ایک مثال صحیح و رومی رضی اللہ عنہ کی اصل یہ عربی تھے بگر رومی نے اغوا کر کے لے گئے اور پھر آ کر اہلِ مکہ کے عبداللہ بن جدان ایک تاجر اس کے ہاتھ فروفت کر دیا تو مکہ میں ایک نوجوان مکہ کے دور پر داخل ہوئے اور صلیح تمہیں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیے اصلحہ ساز تھے تلواریں بناتے تھے اور بڑی ان کو مہارت تھی اور بڑا پیسہ جمع کر لیے جو پیارے پہ عمر حجرت کیلئے نکلے تو یہ بھی روانہ ہو گئے مکہ سے مدینہ کی طرف مجھے کہ ان مکہ کی نظر تھی آپ پھر روک لیا اور کہا کہ صحیب جب تم آئے تھے بلکل خالی ہاتھ آئے تھے تم نے سب کچھ مکہ میں سیکھا اور مکہ میں پیسہ کمائے تو اس کے بغیر ہم تمہیں کیسے جانے تھے تم نہیں جا سکتے کہا کہ اگر یہ پیسے میں سارے دے دوں مجھے جانے دو کہ راستہ چھوڑ دو ہاں بس اتنی سی بات تھے ارے اپنے پیارے پیغمبر یہ چھلک پانے کے لیے پوری دنیا قربان کر سکتا جاؤ میرے گھر میں میرے فلان کمرے کی فلان چوکٹ کے نیچے نو اوقی سونا دفن جا کر لے لو تو ایک بندہ اندھوں نے بھیجا اس نے وہ جگہ کھو دی اور واقعہ دن نیچے وہ نو اوقی سونا پڑا ہوا تھا آ کر خبر دی تب مکہ والے انہیں چھوڑ دی مکہ والے سمجھے کہ اس سفر کے لیے اتنا سونا قربان کر دیا اور وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کی چھلک پانے کے لیے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اپنا جو مال قربان کی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو ایک چھوڑا سا واقع ہے جب وہ مدینہ بن نورہ پہنچے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ مسجد قبا میں تھے اور صبح کا وقت تھا مسجد کے درانے پر کھڑے تھے اور صحیب رومی پر آپ کی نظر پڑ گئی فرمایا کہ لقد ربحر بیعو یا ابا یحییٰ ابو یحییٰ ان کی گنیت تھی جو اللہ کے نبی نے رکھی تھی ابو یحییٰ بڑا کامیاب سعودہ کر کے آئے اور ایک حدیث میں لفاظ ہے ربحہ ابو یحییٰ ابو یحییٰ بڑے نفے میں ہے بڑے فائدے میں ہے ایک چھوٹی سے مثال اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہ دو قوموں کا امتحان تھا بہاجرین کا امتحان ہجرت کے ذریعے اور اس میں سارے کامیاب ہو گئے اب انسار کا امتحان شروع ہو گئے کہ یہ بہاجرین کا کس طرح استقبال کرتے ہیں اور کس طرح ان کو جگہ دیتے ہیں چنانچہ انسار نے کیا کیا ہے خوب ان کا استقبال کیا ہے گھروں کے دروازے کھول دئیے تجارتوں میں شریک کرنے پر تیار ہو گئے کسی کے دو بیوی ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہو گئے کہ تم اس سے نکاح کریں تو بہاجرین کی ابتلاہ ہجرت کے ذریعے اور انسار کا انتحان نسرت کے ذریعے اور دونوں نے حق ادا کر دی حق ادا کر دی تو جب بھی یہ سارے نوہ شروع ہوتا ہے یہ عظیم تاریخی کردار سامنے آ جاتا ہے اللہ باکہ فرمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سُبِیدِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آبُوا وَنَصَرُوا دو جماعتوں کا ذکر ہے ایک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا حجرت کی اور اللہ کے راہ میں ٹھٹ کے جہاد کیا یہ مہاجرین مکہ دوسرے وہ لوگ وَالَّذِينَ آبُوا وَنَصَرُوا جنہوں نے ان کو جگہ دی ان کی نصرت کی کھلایا پھلایا اور خوب ان کی تائید کی یہ دونوں اولائے کم مومنون حق تا یہ سچے اور پکے مومن ہیں لَهُمْ مَغْفِرَتِ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور پاکیدہ رزق بھی ہے اس کردار کی بنا پر یہ مہاجرین کا کردار حجرت کا اور انسار کا نصرت کا کردار ہے اس بنا پر اللہ نے گواہی دی کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں یہ صحابہ کا عظیم کردار سامنے آتا ہے اور اس عظیم کردار کی اساس کیا ہے حجرت اور نصرت اللہ رب العزق نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر سارے صحابہ کا تذکیہ فرمائے ان کو صدقی کامیابی کی پکے ایمان کی اللہ نے تین قسمیں بنائیں صحابہ کی تین قسمیں تین جماعتوں کا اعلان کیا اور رباک اللہ ان تین جماعتوں سے راضی ہے اور کسی سے نہیں بس اللہ کے نظہ ان تین جماعتوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں نمبر ایک سابقین اولین مہاجرین نمبر دو سابقین اولین انصار میں ان سے راضی ہوں یہ دو جماعتیں گدرے شکی ہیں تیسری باقی اور قیامت تک رہے گی جن سے اللہ راضی ہے واللذین طبعوں پہ احسان اور تیسری وہ جماعت جو ان کے نقش قدم کی پیروکار منحجرین صحابہ کو اپنا لے صحابہ کی کردار کو اپنا لے ان کی عقیدے کو اپنا لے ان کی عمل کو اپنا لے یہ لوگ قیامت تک آئیں گے یہ کسی خطے کے مقصوص لوگ نہیں ہیں پھیلے ہوئے کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں کسی کا گورا رنگ کسی کا کالا رنگ کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے یہ تفریق مطلوب نہیں ہے مطلوب ایک ہی نقطہ ہے کوئی عربی ہو عجمی ہو مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو گورا ہو یا کالا ہو بس منحجِ اصحابِ رسول کا پیروکار ہو بچ اللہ ان سے راضی اس کا معنی ہے جو منحجِ اصحابِ رسول نہیں ہے بناتا اللہ ان سے راضی نہیں ہے اور جو اپنانا تو دور کی بات ہے ان کو سب کو شتم سے نواز تے گاری گلوش دیتے ہیں ان کا کیا ٹھیک آنا ہے یہاں مطلوب کیا ہے تین جماعتیں اللہ ان سے راضی ہے چوتی کوئی جماعت میں حجرت کرنے والے نسرت کرنے والے اور ان کے بعد آنے والے وہ جب بھی آنے ہیں بس مطلوب یہ ہے کہ منحجِ صحابہ کا پیروکار اللہ ان سے راضی ہے اور کسی سے راضی نہیں ہے جو پیروکار نہ ہو تُس سے کیا راضی ہوگا اور جو پیروکار تو ہونا دور کی بات ہے عدابت کرتا ہے سب کو شتم سے نواز تے گاری گلوش دیتا ہے ان کا کیا ٹھیک آنا اور کیا مقام ہوگا قرآن نے اس تقسیم کو بارہ بقام بر ذکر کی ہے لا يستوی منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل جو لوگ فتح سے قبل اسلام لائے اور جو لوگ فتح کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو سکتے فتح کے دو معنی ہو سکتے ہیں فتح مکہ یہ صلح و دیبی ہے قرآن نے دونوں کو فتح کہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنْ مُبِينَا صلح و دیبی ہے یہ اور اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ مَا الْفَتْحِ یہاں فتح سے مرد فتح مکہ ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو لوگ صلح و دیبی ہے فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو بعد میں لائے یہ آپ سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات سن لو فتح سے قبل اسلام لانے والے بڑے اونچے دراجات کی حق دار ہیں بڑے دراجات کی حق دار ہیں لیکن ایک نقطہ سن لو کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے ہیں سارے جنتی ہیں جو فتح سے قبل اسلام لائے وہ زیادہ اونچے دراجات کے مستحق ہیں جو فتح کے بعد اسلام لائے ان کا درجہ ان سے کم ہے لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے تو سارے صحابہ جنتی ہیں نسے قرآن اس پر شاہد اور اللہ رب العزت میں اس تقسیم میں جو اصل کردار ملحوظ رکھا وہ یہ نسرت اور حجرت کا کردار ہے جہاد فی سبید اللہ کا کردار ہے تو یقیناً یہ سال نو ان عزیم باقیات کو ذہنوں میں تعدہ کرتا ہے صحابہ کے مقام کو اجا کر کرتا ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کے حریص وہ عزیم کی روح نفوسِ قجسیہ جن کی برکت سے اور اللہ کی توفیق سے اسلام مکمل ہوا ہے جن کی برکت اور اللہ کی توفیق سے اسلام مکمل ہوا کیا مانا ہے اس کا؟ عرفات کے میدان میں اللہ کی وحی اتری کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تکمیلِ دین کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ کوئی کھیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذابطہ یہ ہے کہ دین اسلام کڑیوں کی مانت ہے ایک کڑی پھر دوسری پھر دوسری عقیدے کی کڑی ہے نماز کی کڑی ہے زکاة کی کڑی ہے روضے کی کڑی ایک زنجیر کی مانے میں اور جو پہلی کڑی آتی ہے عقیدے کی ملقولو لا الہ ازداللہ جب تک اس کو قبول نہیں کرو کہ نماز نہیں آئے گی نبی علیہ السلام نے جنابِ معاذ کو یمن بھیجا اور رماعہ کے سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دینا ہے توحید کی دیتے رہنا ہے جب تک عقیدے کی دعوت قبول نہ کریں نماز کا ذکر نہیں کرنا ہے عقیدہ قبول کریں گے تو نماز آئے گی اور جب تک نماز قبول نہ کریں اس وقت تک زکاة کی دعوت نہ دیتے ہیں نماز پڑھیں گے تو زکاة آئے گی اس کا بہن اگر بے نمازی زکاة دیتا ہے یا قربانی کرتا ہے تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں نماز اس سے مقدم اب یہ دین کی کڑیاں آ رہے ہیں مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تین نکتوں پر قائم تھی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اور صحابہ نے سب قبول کیا سب قبول کیا انہیں قرآن نے آغازی میں صحابہ کے اس عمل کا اقرار اور اعتراف کیا ہے اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ صحابہ کا کردار غیب پر ایمان لانبند دیکھتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لیا ہے پھر نبی کی بات سننے نبی کی رسالت پر ایمان لیا ہے عقیدہ آخرت کو مان لیا ہے اس سے قبل یہ باتیں نہیں تھیں بنی اسرائیل کو جب توحید کی دعوت دی گئی تو کہتے ہیں کہ آرین اللہ جہرہا اللہ کو سننے لاؤ دیکھیں گے پھر ایمان لائیں مگر کمال ہے صحابہ کا ایمان بن دیکھیں توحید کی دابت نہیں قبول کر لی نماز آگے قبول کر لی صرف فرائض کیا نوافل کے ڈھیر لگا دیئے قیام اللیل اور تحجد کے ڈھیر لگا دیئے زکاة اور صدقات کی بات آئی اپنا مال بے درے خرج کیا انہیں احکام قبول کر دے گئے اور دین آگے بڑھتا گیا اور آج عرفات کے میدان میں یہ شاباش ہے ان کے لیے کہ تم نے ہر بات مان لی ہر بات قبول کر لی آج نے دین مکمل کر دیا اگر صحابہ قبول نہ کرتے اطاعت نہ کرتے تو تکمیل دین ہوتی یہودی کہتے ہیں کہ لَوْ نَذَلَتْ عَيْدُ فِيْنَا لَتَخَذْنَا عَيْدَا اگر تکمیل توراعت میں اترتے ہیں تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ تماد یہ ہے تکمیل دین کا معنی تمہاری جد و جہد قبول ہے تمہارا ایمان قبول ہے تمہارا عمل مثالی ہے جو بال آتی کہیں بانتے گئے بانتے گئے بانتے گئے بانتے گئے کہ صحابہ یہ کہہ اٹھے کہ اس پہ ہی نے ہماری کمر توڑ دی اس پر کیسے عمل کرے وَإِن تُبْذُوا مَا فِيَنْفُزِكُمْ عَوْتُفُوْا جُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آئے ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لے دا ابھی عرصود اللہ صلی اللہ ان خیالات پر کس کو کنٹرول ہے شیطان اندر گھوم رہے جہاں جہاں خون جا رہے وہاں تک شیطان کی رسائی ہے وسمسے کرتا ہے وار پہ وار کرتا ہے اس پر کسے کنٹرول ایک صحابی کا قول ہے ایسے ایسے وسمسے میرے دل میں آتے ہیں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ آسمان سے گرا دیا جاؤں زمین پہ پٹک دیا جاؤں وہ آسان ہے وہ خیال بھاری ہے اس پر کیسے عمل کرے اللہ نے حساب لے دینا ہے ہر خیال کا تو خیال پر کس کو کنٹرول ہے فرمایا کہ میرے ساتھ منی اسرائیل والا معاملہ مت کرو انہوں نے سمینا فعصائنا کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانے گے نہیں تم سمینا فعصائنا کہو اور بعد اللہ پہ چھوڑ دو ہم نے سنا اور مانا اللہ اکبر صحابہ کا ایمان جذبہ اطاعت فورا کہ سمینا فعصائنا ہم نے سن لیا اور خبول کر لیا پھر اللہ نے تخفیف کر دی وہی آگے فورا اور اللہ نے آسانیہ دے دی اور صحابہ کی استقامت کی بنا پر امت کو قیامت تک یہ بڑے انعماد سے نواز دی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب کو خیال آئے گا جب تک زبان سے اظہار نہ کرو اس پر عمل نہ کرو اس وقت تک حساب نہیں اب خیال کی طور پس میں اچھا یا برا اچھا خیال آجائے فلاں کام کرنا ہے کل فلاں نیکی کرنے اس استقامت کا نتیجہ اللہ فرشتوں سے بھولتا ہے کہ نیکی لکھ لو کل آئے گی کل دیکھا جائے گا آج لکھ لو وہ نیکی نوٹ ہو جاتی ہے لکھی جاتی ہے اب کل آئی نیکی کی یا نہیں کی دو ہی صورت ہیں اگر نہیں کی تو نیکی کو کاٹھو نہیں کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتا وہ عذر قابل خبول ہے لکھی رہنے دی اور کر لیں تو اس کو ساتھ سے گناہ بڑھا دو ساتھ سے گناہ اضافہ کردو کم از کردو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر گناہ کا ارادہ کر لیا کل بنا گناہ کرنے فرشتہ مت لکھو مت لکھو کل ہونے دو کل ہو گئی دو ہی صورت گناہ کیا یا نہیں کیا گناہ نہیں کیا تو گناہ نہ کرنے کا سواب لکھتے اور گناہ کر لیا ہے تو ساتھ سو نہیں گناہ ایک ہی لکھو مگر لکھنا کب ہے لکھنا کب ہے سیصلہ حدیث صحیحہ میں قدیث شیخ علمانی لائے فوراں نہ لکھو وہ گناہ چھے پہر انتظار کرو شاید میرا بندہ توبہ کر لے اس کی عمال نہ لکھو سیاہ نہ ہونے تو چھے پہر انتظار کرو چھے گھڑیاں انتظار کرو وہ سکتے ہیں توبہ کر لے توبہ کر لے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں توبہ نہ کرے تو ایک گناہ لکھو اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے وہ صحابہ کا کردار ان کا جذبہ ان کی استقامت اطاعت کی اور آج اسی اطاعت کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہوگی یہ تکمیل دین نتیجہ اس عمل کا ہے کہ جو آیا قبول کیا جو آیا قبول کیا بات آگے پڑھتی گئی اور اگر بات پہلے نقطے پر رک جاتی جیسے گفار خوریش نے کہا تھا ہم یہ دعوت کیسے قبول کریں اللہ علیہ دلہ کی اس کا معنی دی ہے کہ معبود ایک ہی ارگ ہے ایک قبول کیوں نہیں کرتے بہانہ بات میں ان کے ہاتھ آیا پہلے نہیں جب کوہ صفا پر توحید کی دعوت آئی انکار کر دی ہے میں انکار کیوں کر رہے ہو قبول کیوں نہیں کر دی ہے جسے آج کل کی حقوقت ہیں بات لیڈروں کو جیل میں ڈال دیتی دفعہ بات میں لگتی اب وہ تلاش کر رہے ہیں سزا کی سیز پر دیکھ کیا نکتا ہے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں بات وقت کچھ نہیں ملتا حضیمت ہوتی بڑی توحید کی دعوت کا انکار کر دی ہے انکار کیوں کر رہے ہیں بہانہ بات میں ہاتھ آیا کہ اس نبی کی دعوت ہی ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو جو لوگ مر چکے قبروں میں پہنچ چکے ہڈیاں ان کی سڑ گئیں گوشت ان کے گل گئے گا وہ بھلا تبارہ کیسے اٹھے گئے یہ بات پہلے دن تو نہیں تھی نہیں تمہارے انکار کی اساس پہلے دن تو نہیں تھی اوزر بات میں تمہارے ہاتھ آئے لیکن صحابہ سن کر ایمان لائے پھر نوازیں آئی روزیں آئے جہاد آئے زکاة آئی عوامی رو نوائی آتے گئے قبول کرتے گئے حتی کہ عرفات کا میدان آگیا حج کا فریضہ ادا ہو رہا ہے اور جمیلے میں میدان عرفات مجوہی لے کر اترے تکمیل دین تو اس تکمیل دین میں سارا کردار صحابہ کی عظیمت کا صحابہ کی استقامت کا اور ان کے مثالی ایمان کا ان کے مثالی ایمان اللہ تعالی نے فرما دیا فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ لِحْتَدُو اگر یہ لوگ پھر ایسا ایمان لے ہیں جیسا صحابہ کا ہے پھر یہ ہدایت پر سلو تمہاری ہدایت کی مہر رہی ہے کہ تمہارا ایمان مثل صحابہ ہو پھر وہ قابل قبول پھر وہ قابل قبول اس سے زیادہ فضاعت وہ حدیث ہے تہتر فریقوں والی افترقت الیہودو على اعدام سبعین ملتا وفترقت النصار على سنتیر سبعین ملتا یہودیوں کے اکتر فرقے بنے یسائیوں کے بہتر بنے وسط افترق امتی علا ثلاثی و سبعین ملتا میری امت کے تہتر فرقے کلہم فلنار سارے جہنم سوائے ایک ہے بس یہ خلاصہ اس امت کا کونسی امت امت اجابت کا امت کے دو قسم ہیں امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعوت دی اس میں سارے کفار بھی ہیں مشرقین بھی ہیں یہودی عیسائی مجوسی انہوں نے قبول نہیں کیا امت اجابت میں وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اس امت اجابت کا تہتر فرقے ہوں گا سارے جہنم میں سوائے ایک ہے صحابہ نے یہاں بھی بڑا مرکدی سوال کیا کہ میں ان باقی فرقوں سے کوئی طال نکالے نہ دینا جنت میں جائیں جہنم میں جائیں ہمیں تو بتائیے وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا فرما کہ جس چیز پر آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں جس نے اس کو قبول کر لیا وہ جنتی بس اب اگر تعصب کیا ہے نا اسے ایک حدیث پر غور کر لو یہ حدیث قاتل اور نزاں گئے فیصلہ کن سارے اختلاف دور ہو سکتے ہیں نزاں ختم ہو سکتے ہیں جگڑے ختم ہو سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس چیز پر تھے ان کے سامنے کون سی کتاب تھی کتاب اور سنت کے علاوہ کون سی حسدی تھی اطاعت کے لیے اللہ کی حسدی اور اللہ کی رسول کے حسدی کے علاوہ نہ کوئی امام تھا نہ کوئی پیشواہ تھا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان خال اللہ وخال الرسول یہ صحابہ کا منش تھا ان کا امام اور ان کا عقیدہ تھا تو یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ تمہارا امام اگر ویسا ہو جیسا صحابہ کا تھا پھر تمہیں ہدایت پر ہو برنہ گمراہ اور صدیز میں رسول اللہ صدیز میں فرق ناجیہ طائفہ منصورہ جنتی جماعت ایک ہی جماعت کو قرار دیا جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں باقی سارے ناری اور جہنمی ہیں یہ کتنی فیصلہ کن حدیثیں ہیں یہ صحابہ کے ایمان کی استقافت یہ محرم کا مہینہ باقی یہ محرم کا مہینہ سال نو کا آغاز حرمت والا مہینہ جو اس سے قبل مہینہ گزر ذو الحج کا وہ بھی حرمت والا کیا حکمت ہے دین اسلام میں کیا ترتیب ہے یعنی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے یہ حرمت والا مہینہ کیا ہوتی ہے حرمت والا مہینہ اللہ کے شاعر میں سے ہم یعظم شاعر اللہ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْخُلُوَ اگر اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو گے تو اللہ آپ کے دلوں کو تقویٰ سے پھر دے گا اور تقویٰ کامیابی کی مفتاح ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے جس کا سب سے اہم تقاضی ہے حرمت والا مہینہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو گناہ نہ کرو رسول اللہ سے میں ایک حدیث میں تین چیزوں کو حرمت والا قرار دیا اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا تین چیزیں حرمت والی تمہارے خون حرام ہیں ایک دوسرے کی عصت حرام ہیں ایک دوسرے کا مال تم پر حرام ہے جیسے آج کا دن حرام ہے جیسے یہ مہینہ حرام ہے اور جیسے یہ شہر مقہ حرام ہے یہ تین حرام چیزیں ہیں شہر مقہ مہینہ یہ ذلحج محرم وغیرہ اور پھر یہ تین عرفات کا معنی یہ ہوا کہ حرمت والاہی میں گناہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ حج کرنے جائیں اور میدان عرفات میں گناہ کریں آپ حج کرنے جائیں جائیں ویسے جائیں مقہ میں اور مقہ تو مقرمہ میں گناہ کرنا جیسے مقہ میں گناہ کرنا پاکستان کی گناہ کے برابر نہیں حرمت والا شہر اسی طرح جو مہینے باقی آٹھ ہیں حرمت والی نہیں ہیں ان میں گناہ کرنا اور حرمت والمہینوں میں گناہ کرنا برابر نہیں ہے کہ اللہ کے شاعر میں سے ان شاعر ایک ایک تعدیم کرو گے گناہوں سے اعتراض کرو گے اللہ دلوں کی حوال کو جانتا ہے اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو تقوی سے پھر دے گا تو دین اسلام میں سال نو کا آغاز بھی حرام مہینے پر اور سال کا اختتام بھی حرام پر یہ تین ایک اٹھے حرمت والمہینے ذلخاتہ ذلحجر محر یہ تین مہینے تربیت کے لئے کافی ہوتے ہیں اگر تین مہینے اپنے آپ کو بچا لو گناہوں سے بچا لو محصیتوں سے بچا لو اللہ کی حدود کو پہمار کرنے سے بچا لو تو یہ ایک مستقل تربیت کا ہے مستقل تین مہینے تقوی اختیار کر لو اللہ مستقل توقع کی سندہ آپ کو دے دے گا اور تقوی کی سندہ اگر بھیل گئی تو یہ قبولیت کی سندہ ہے انہما یتقبل غنم متقین اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے بس جن کے اندر تقوی ہے اسی علماء سلام میں کسی کا قول ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا فلا سجدہ قبول کر لیا لطمن نید الموت تو میں موت کی تمنہ کروں گا کیونکہ سجدے کی قبولیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے تقوی کی صدقے دی تو اللہ سے تقوی دے رہا ہے اللہ کے شاعر موجود ہے تمہارے اندر تو اس مہینے کا پورے مہینے کا اس کی حرمت کا احساس کرو تو گناہ نہ کرو کو معصیت نہ کرو شیخ علیہ السلام نے تیرمی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سال دنوں شروع ہوتا ہے شیطان دو جماعتوں پر اپنا بار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک وہ جماعت اس مہینے پیش آنے والے واقعے کربلا کے واقعے پر روتی دھوتی ہے سینہ گوبی کرتی ہے ماتم کرتی ہے چہرے بیٹھتی ہے صحابہ پر تبرہ کرتی ہے شیطان پوری طرح ان کو پرگلانے میں مراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں معنی سال نو کا آغاز صرف معصیت پر نہیں بلکہ اعتقادی معصیت پر اعتقادی معصیت پر اللہ نے فرما دیا کہ منحس کا پیروکار میں ہم سے راضی ہو اور یہاں پیروکاری تو دور کی باقی ہے ان پر سبو شطب تنقید اور جرہ کی جڑ اچھالنا کیا ٹھکانا ہے تو اعتقادی معصیت سے سال کا آغازت ہے سینہ کو بھی اور مقصار پیٹنا یہ معمولی قرارہ ہے فرمایا کہ اس عورت سے مقصیت پہنچنے پر سر مڈوا لے مصیبت پہنچنے پر اپنے دامن پھاڑ دے اپنے چہرے کو پیٹے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں اور امت سے خارج دین سے خارج کہ مصیبت پہنچنے پر رخصار پیٹے سینہ کو بھی کرے دامن کو چاک کرے جاہلیت کی پکارے پکارے ہم میں سے نہیں ہوں تو جب آغاز ہی ایسا ہو حالانکہ شریعت کی روح ہے آغاز بھی دین اور فطرت کے مطابق کرو اختتام بھی دیکھیں آپ صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں فجر کی سنتیں بڑی آہ رکعت الفجر خیر من دنیا و مافیہ حدیث ہے صبح کی دو سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے قیمتی ہیں صبح کی دو سنتیں دنیا کے سارے خلانوں سے قیمتی ہیں ایک بندہ کے دنیا کمانے پر لگ جائے پوری دنیا کمانے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بہتر ہماری یہ دو رکعت ہیں بس سب سے قیمت ہیں اور اس میں کیا پڑھتے ہیں کیا مسلون قیرات ہیں پہلی رکعت میں قلیاء ایوالگافروں سورہ توحید دوزی رکعت میں خلو اللہ واحد سورہ توحید یہ دن کا آغاز ہے یہ دن کا پہلا عمل ہے فجر کی طلوع ہوتی سنتیں پڑیں اور آغاز اقیدہ توحید سے کیا توحید کی گواہی سے کیا سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر یہ آغاز ہے اب دن پورا آپ کا جا رہی ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں معمولات اپنا رہے ہیں حتیٰ کہ آخری وقت آگیا دن ختم ہو رہا ہے یہ چوبیس گھنٹے کا معمول نے پیٹا جا رہا ہے آخری نماز آپ کی بطر کی نماز اجعلو آخر استاد اللہ البطر رات کی آخری نماز بطر بناو اب یہ آپ کا آخری عمل اور اس کی تیسری اور دوسری رکعت میں کیا ہے وہی سورہ اخلاص سورہ کافر اختتام بھی توحید کی گواہی پر آغاز بھی توحید کی گواہی پر یہ اختتام اور آغاز ہے اس طرح سال نو کا آغاز اس فان کے ساتھ کرو حرمت والے مہینہ گناہوں سے بچنا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے صحابہ کے منج کی اتباع کرنی ہے اس مہینے کو ایسا سمجھیں جیسے ہم عرفات کے میدان میں کڑے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ایسا سمجھیں جیسے مکہ کی فاندیوں میں گھوم رہے ہیں حرم میں بیٹھے ہیں کسی گناہ کا تصور کر سکتے ہیں تو اس مہینے کا احترام بھی کرو اس مہینے کا احترام بھی کرو تو شیطان دو جمعاتوں کو گمراہ کرنے میں کام جاب ہوگا ایک یہ سینہ گھومی کرنے والے ہیں صحابہ پر تبرہ کرنے والے ہیں دوسرے وہ ناس بھی قمان میں بکسرت موجود ہیں وہ اس دن خوشی کرتے ہیں اہلِ بیعت کے دشمن صحابہ کے دشمن مہرماتہ چرامہ کرتے ہیں وہاں ان کا عید کا سماع ہوتے ہیں نئے کبڑے پہنتے ہیں اچھے پکوان تیار کرواتے ہیں جسے عید ہوتی ہے خوشی کا ادھار کرتے ہیں خوشی کا ادھار یہ بھی گمراہی ہے یہ بھی عقیدہ کی خلاف برنی ہے عقیدہ کی خلاف برنی ہے دیکھیں مہرم کا آغاز ہو اپنی روٹین کے مطابق رہو نہ کسی ایکسرا غم کا ادھار کرو نہ کسی ایکسرا خوشی کا ادھار کرو جو آپ کا معمود ہے ادھارِ غم کرو گے یہ تشبہ روافظ کے ساتھ ہوگا ادھارِ خوشی کرو گے یہ تشبہ نواسب کے ساتھ ہوگا دونوں گمراہ پھر جائیں بلکل معمول کے مطابق کچھ سے منچلے سے نوجوان مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی شادی دس مہرم کو کریں سمجھتے بڑا ہم کمال کریں تیر مار باقی دن آپ کو نہیں میرے شادی کے لیے آج کا دن میرے مقصد کیا ان کا روافظ کی مخالف بھئی خوشی کا ادھار کر رہے ہو تو نواسب کی تشبہ بھی تو ہو رہی ہے کوئی گمراہ پھر جائیں آپ کو اپنی شادی کے لیے دس مہرمیں ملیں یہ بلکل یہ واقعہ غمناک علمناک جو واحد بچے کربلا میں بچ گئے تھے بہت قد رو پڑتے تھے اور کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنے نگاہوں سے خانوادہ رسول کی ستہ افراد کی شہادت دیکھی کوئی واقعہ محولی نہیں ہمارے دل میں اہلِ بیت کی محبت یہ تھے صحابہ کی محبت ان کے یہ قربانی پیش کرنا یہ علمناک واقع ہے مگر شہادت ہے شہادت پر رویا جاتا ہے کہ رونا پیرنا بھی قیامت تک ہو کہ رویا جاتا ہے شہادت تو مایہ افتخار سینے پر سجا ہوا طبقہ ہیں مشاہیر صحابہ اقرام شہادت کی موت کی تمنہ کیا کرتے تھے تو اس موت کے ملنے پھر اظہار غم کیا جائے رویا پیٹا جائے تو بات غلط ہے حسن حسین رضی رہنہ ہمار نبی رضی رضی رہنہ کی نواز سے ان کے لئے ایک مشارت میں حسن الحسین ہوں سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ اعزاز معمولی نہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے لیکن جنت کمانے کے لئے بڑا عمل چاہیے اور جنت کمانے کے لئے آزمائشیں چاہیں نبی اسلام کی حدیث ہے سخترین تکلیف نبیوں پر آتی ہے آزمائشوں کے بغیر اگر جنت کا داخلہ ممکن ہوتا ہے تو انبیاء کا جسم سم سے پاکی ساتھ وہ بھی جنجھوڑے کہے تکلیفیں پہنچیں ستمیں پہنچیں جنجھوڑے کہے وہ انبیاء انبیاء کے بعد ان پر آزمائشیں ہوتی ہیں ان کا درجہ انبیاء کے بعد یہ آزمائشیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو تکلیف دیتا ہے بندہ موحد ہے تو اللہ اس معمولی تکلیف کبھی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے گناہ باہتا ہے بخار چڑھتے الحمہ حد کل مومن من النار یہ بخار جو ہے سمجھو ہر مومن کے جہنم کا حصہ ہے دنیا میں بخار ہو گیا اب جہنم کا عذاب نہیں ملے گا حسن بصری کا قول ہے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے جناب حسین کی یہ ابتلاہ فرمائی اور وہ صابر ہوئے استقامت کا پہاڑ بن گیا ایک ایک کر کے قربانی پیش گئے حالانکہ جب کربلا گئے تھے اہلِ کوفہ کی غداری کا ان کو احساس ہو گیا تو تین باتیں گئی تھی کہ تم نے یہ لاکھوں خط ہمیں لکھے اب تم غدر کر رہے ہو تین میں سے ایک بات مات ہمیں مدینہ واپس جانے تو کاغن نہیں ہمارے عمزاد یزید ابن معاویہ ان کے پاس پیشتے ہیں انہیں معلوم تھے وہ مارا اکرام کریں گے یہ بھی نہیں شام کے علاقوں میں جہاد ہو رہے ہیں پیشتے ہیں لڑائی ہماری مشرقین سے ہو کفار سے ہو وہاں اگر شہادت کی ممت ملتی ہے تو زیادہ وہ قابل قبول ہوگی یہ بھی نہیں اور پھر اس دقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے اور یکے پاتی کے سارا خانوان رسول شہید کر دیئے اس پر آپ خوش ہوں گے اپنی شادیاں رکھیں گے کچھ الکود اور تہوار بناو گے علمناک یہ داستان ہے ذہن میں آتے ہیں دل پریشان ہوتا ہے ایک علم اور پریشانی دل میں داخل ہوتی اور جہاں تک حسن رضی رانہ ہو ان کی بھی اپسلا ہوئی تھی ان کا بھی انتہان ہوا تھا نبی اللہ علیہ السلام خود پہ ارشاد فرما رہے تھے حسن چھوٹے سے پچھے لال کپڑے پہنے ہوئے تھے ریکھتے ریکھتے مسجد میں آگئے آپ کے نظر پڑ گئی ممبر سے اترے حسن کو اٹھا لیں بوسا دیا اور ممبر میں چڑھ کے فرما کہ انہیں اپنی حادہ سیدوں وصوفہ اس لئے اللہ بہی بین طائف و طائن عظیمہ تیرے مدل مومن میرا یہ بیٹا سردار ہو سردار ہو اور اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتیں میں صلح کرائے گا اور سن چالیس ہجری کے بعد کے واقعے ہیں آپ دیکھیں دو لشکر آمدی صاحب نے آکے ایک جنابے حسن کا لشکر ایک جنابے علی کا لشکر معاویہ کا اور آپ نے اپنی خلافہ سے تنادل اختیار کر دی امیر معاویہ کو انہیں بیٹھ کے خلافہ سے تنادل اختیار کر لی احترام احترام چھوٹ لی اقتدار چھوڑتی بڑی بات ہے یہ تب ہی تو ان کو جنت کے نوجانوں کی سرداری مل گئی دنیا میں اللہ کے رضا کے لیے اسلام کی مسئلت میں اپنی سرداری چھوڑو گئے اللہ جنت کی سرداری اعتافہ فرماتے گا جنت کی سرداری جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو خبر تو مل گئی کہ یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا مگر صاحبہ بڑا مطمئن بھی ہوگی اس مران کی لہروں پہ داخل ہوگا حسن دو جماعتیں مسئلہ کرائے گا مانا بڑا ہوگا اس عمر کو پہنچے گا کہ جماعتیں مسئلہ کرانے کے قابل ہوگا اس کا معنی کہہ ہوا کہ حسن کی جدائی اور موت کا صدمہ اللہ کے بھی عمر کو نہیں بھیلے جتنے اللہ نے بیٹے دیئے سارے بچ پر میں لے لیئے کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا بڑا بیٹا عمرہ ڈیرھ سال کے میں وہ میں فوت ہو گیا مانا یہ بیٹا جیئے گا جماعت ہوگا حتیٰ کہ تو جماعت میں صلاح کرانے کے قابل ہوگا صحابہ کو یہ اتنے نہ رہا کہ میرے پیارے پیغمبر نے بڑے صدمے جھیلے ہیں اپنی اولاد کے بچ پر میں سارے بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہوئے ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ حسن حسین نبی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت تھی بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا سارے صحابہ محبت کرتے تھے کسی کی دل میں کوئی مخاصمت نہیں تھی کوئی مخاصمت نہیں تھی ایک دفعہ طبق شدیق نے جناب علی کو دیکھا حسن کو اٹھایا ہے وہ باہر آئے حسن کو اٹھا لیا اپنی گوتیں لے لیا اور کہا کہ شبیہم بن نبی ولیدہ شبیہم بن علی یہ بچہ تو پورا نبی کی شکل پر ہے علی کی شکل پر نہیں ہے علی مزبرا رہے ہیں حسن نظیران تو تنازل اختیار کر لیا اور یہ واقعہ پھر پیش آیا چالیس عجری کی آداز واقعہ پیش آیا اللہ نے اس کے عمض میں جنت نوجونوں کی سرداری دی تو یہ باتیں مطلب کی شہادن کا تمغہ ایک تمغہ اعزاد ہے سینے پر اللہ تعالی ہمیں فاہم دے اور سمجھ دے اور جو بھی واہب و حرم کی تخواہدیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق اطاف ہو کہ مہینہ ایسا نہیں کس میں لفاظی سے کام لو لیکچر دو مخفہ مسجدہ عبارتوں پر تفصیل پھر رائے کر کے شریعت کا مزاق اڑا ہو ایک کھیل بنا دی ہے تھی ان کو یہ ساتھا سے آکام بس یہ دس تاریخ کا روزہ یومِ اشور کا اشور کا معنی یہ اشر سے ہے اشر کا معنی دس اشور ہر مہینے کی دس تاریخ کو بھولتا ہے اس کے پیچھے کو فاقی نہیں ہے ہر مہینے کی دس تاریخ یومِ اشور ہے ہر مہینے کی نو تاریخ یومِ تاسوع ہے تس عم سے تس عم سے تس عم کا معنی نو تو یہ دس محرم جو ہے نبی رسولان کا فرمان ہے کہ دس محرم کا روزہ اعتصبہ والاللہ این یکفر صلی اللہ علیہ قبلہ یہ ایک روزہ گدشتہ پورے سال کے گناہوں کا کفار ہے یہ ہے عمل جو ہم کو پیش کیا ہے ایک سال کے گناہوں کا کفار ہے ہاں نبی رسولان اللہ نشت القابل لاسوب منتاس اگلے سال زندہ رہا تو نو کا روزہ بھی رکھوں گے دس کا تو ہے اصل تو ختم نہیں ہوسکا دیکھو دس کا روزہ اس کی فضیلت اللہ کی طرف سے خبر اور خبر منسوخ نہیں ہو سکتا اللہ چاہے آسانی کے لیے حکم منسوخ کر سکتے نمازیں پچاس فرض کی منسوخ کرتے کرتے پانچ رہ گئی ہیں امت کے لیے آسانی پیدا کر سکتے خبر نہیں خبر کمان اللہ جھوٹ بھو جھوٹ بھو اللہ اللہ نوز باللہ آپ کہیں کہ کل میں نے یہ خبر دی تھی فلاں بلڑک میں آگ لگ گئی میں نے تحقیق کی آگ نہیں لگی وہ خبر غلط تھی آپ کو علم پر تائن ہے اللہ کی ساتھ نے یہ معاملہ ہم نے یہ خبر دی تھی اس کو واپس لے رہے ہیں خبر غلط تھی خبر منسوخ نہیں ہوتی فضیلت منسوخ نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے خبر یہ ہے کہ دس تاریخ کرو دا ایک سال کے گناہوں کا کفار یہ منسوخ نہیں ہوتا نوکہ بھی رکھوں گا یہود کی مخالفت کے لئے وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں اب دوہرہ عجر ہو گیا ہے دس کا روضہ ایک سال کے گناہوں کا کفار نو کا روضہ یہود کی مخالفت کا عجر دنیا میں سب سے کتنی قوم یہودی ہیں جتنا دل میں شد و مجد سے ان کی مخالفت کرو گے نفرت کا ادھار کرو گے اتنا عجر زیادہ بڑھ جائے یہ روضہ رکھیں یہود کی مخالفت ان سے نفرت کا ادھار کرنے کے لئے جتنی قوت کے ساتھ ان سے نفرت کرو گے اتنی قوت کے ساتھ جس کا عجر آپ کو پیلے اس عجر کی تحضید نہیں عجر بہت بڑا والتوفیق بید اللہ تعالی اللہ ہمارے کنعوں کو باہت فرما دے ہر معاملے میں شریعت کے تغادے اللہ تعالی پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لیم لکن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين